پاکستان کے موجودہ حالات میں کالوبار کرنے والے سخت پریشان ہیں اوورسیز میں بسے لوگ ہمیشہ ملکی فکر میں رہتے ہیں اب وقت ہے کہ ملکی ترقی اور پاکستان کے استحکام کے لیے سب آگے بڑھ کر کام کریں ان خیالات کا اظہار یوکے بزنس پروفیشنل کارپریشن کے جنرل سیکیٹری اور ایک کامگیاب پاکستانی بزنسمن آسیم یوسف نے دنیا نیوز فورم میں بات چیت کے دوران کیا انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا فورم کی ساتھ میں ہوں اسیل برسلان ہر رفتے ہم آپ کی ملاقات مختلف مختبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد سے کرتے ہیں ہمارے آج کے مہمان ہیں آسیم یوسف صاحب آئی بی پی سی کے جنرل سیکیٹری بھی ہیں اور لندن کے معروف و مشہور بزنسمن بھی ہیں مختلف کاروبار جو ہے وہ کرتے ہیں آج ان سے ان کی زبانی جانیں گے کہ یہاں تک کا سفر جو ہے انہوں نے کس طرح تے کیا 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 کاروبار کرتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ تجسس بھی رہتا ہے ان کے بارے میں اور بزنس کمیونٹی کی حوالے سے جو ہے وہ بھی بات کریں گے کیونکہ لندن میں آباد پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد جو ہے کوئی سمال بزنس سے منسلک ہے کچھ بڑے کاروبار کر رہے ہیں لیکن کاروبار سے منسلک کافی سارے لوگ ہیں تو ان کے مسائل ہیں اس پر بھی بات کریں گے آج انہوں نے آپ کی وقت بہت شکریہ دنیا نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی محبت ہے آپ نے بلایا ٹائم دیا تو آپ تو بہت شکریہ سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا کیا کاروبار کرتے ہیں مختلف میرے بزنس میں ملی ہیں ہمارا جو بزنس ہے that is shipping and logistics اس سے ریٹیڈ پھر import export کا بھی ہے کچھ ہم جو ہے وہ جو amazon پہ جو لوگ سیلنگ کرتے ہیں آن لائن جو چیزیں ہیں اس کو بھی ہم deal کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو لوگ سیلنگ کرتے ہیں تو مختلف بزنس پر اس اور رلیٹیڈ ٹو shipping اور import export جیسے میں نے کھا بھی مینلی آپ کا کاروبار جو ہے وہ logistics سے اچھے دیکھیں سپیشلی جب کوویڈ آیا تو اس کے بعد سے اس انڈسٹری کو بڑا بوم بھی ملا لیکن ساتھ ساتھ اس کی کیمتیں جو ہیں سننے میں ہی آتا ہے کہ دگنی بلکہ تگنی ہوگی تو کس قسم کے مسائل جو ہیں وہ لوگوں کو کوویڈ کے بعد کیونکہ پہلے بہت زیادہ کونسپ تھا کہ جا کے دیکھنا خریدنا یہ جو آن لائن بائنگ ہے یہ ڈبل بلکہ ٹرپل ہوگی آفٹر کوویڈ یا آفٹر کوویڈ یا آفٹر کوویڈ سو جہاں فوائد ہیں وہیں جو کنزیومر ہیں ان کی کیمتیں بھی بڑھیں وہ اپسے گھلا بھی کرتے نظر آتے ہیں تو اس پہ آپ کی کیا رہا ہے دیکھیں جی کوویڈ نے ہم سب کو جو ہے ہماری زندگی ہے بدلی ہوگی کوویڈ کے بعد لوگوں نے ڈیفرن انداز میں جینا سیکھا کاروار کرنے کے جو انداز ہیں وہ مختلف ہوگے کوویڈ سی ہم نے پہلے کبھی سونا نہیں تا ورک فوم ہوم تو ورک فوم ہوم شروع ہوا پھر دنیا کا جو طریقہ ہے کاروار کرنے کا بدل گیا کوویڈ سی کاروار کرنے کا بدل گیا دنیا میں ہر چیز کی بڑی ہر چیز کے اوپر نوک آن افیکٹ جب کوویڈ آیا تو ایک دم سے جو سپلائی چینج بند ہوئی جو چیزیں آنا بند ہوئی تو جب وہ کھلی تو ایک دم سے بہت بڑی ڈیماند ہی مارکٹ کے اندر اور اس تیام ڈیماند پر سے دن اویسی جیسے آپ سمجھتے ہیں کاروار کرنے کا رول ہوتا ہے کہ سپلائی ڈیماند تو جب جیماند زیادہ ہوئی تو اس کی پر بڑھے گی اب اب جب آپ سوچتے ہیں جب آپ کو ایک چیز کی عادت پڑھ جائے کہ آپ کو پتا ہے کہ مجھے چیز کے اچھ پیسے ملے ہیں تو آپ نہیں چاہے گے کہ میرا پروفٹ کام ہو تو شیپنگ لائنز تھی اور شیپنگ کمپریز تھی جو کریریر تھی وہ بہت اچھ پیسے بنایا جو شیپنگ اندرسٹری میں تکلر کہوں گا گوڈ منی ڈیمانی 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 تو آبیسی دن دیف ست تیندر کہ نیخوش بکریری روڈ کچھ پیسے ہی کام آمی DE سنابی اندرسٹری جو اندرسٹری اور اچھ پیسے سناندرسٹری جو اچھ اچھ پیسے کام آمی کچھ پیسے کام آمی ورہا سناندرسٹری درسالہ کام آمی کس بیوڈ جو جب آپ پتا چند روڈی بہت کام آؤ کس بیوڈی باعت درستر تو اچی چیز دنیا کی اور بہت زیادہ پر ایک مہنگائی آئی اور بہت زیادہ پرائیسز بڑی اور پوری دلیا میں بگر آپ دیکھے تو آپ ایوکین گھر دیکھے تو جو چیزیں آپ اپنی شاپنگ گھرکی کرتے دیں نوملی یا کپڑوں کی شاپنگ گھر دیں ایویتنگ گھردیں آنے سکچے آپ نے کنٹینرز کی بات کی تو آپ نے حالیہ دور میں دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں بڑا کنٹینر ٹرینڈ ہے تو میں بڑا کیوریوز تھا میں نے کچھ جو دوست اس انڈرسی سے ان سے پوچھنے کی کوشش کی کی کنٹینرز آتے کہاں سے تو انہوں نے بتایا کہ جتنے کنٹینرز ان ٹرانزٹ ہوتے ہیں گومنٹ یا جو سرکاری محکم ہیں ان کو روکتے ہیں اور انہی کو لگا دیا جاتا ہے چاہے اس میں کوئی ایسی چیز ہو جو خراب ہونے والی ہو آہ 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 لیکن یہ سب وہ کنٹینرز ہوتے ہیں جو آگے پیچھے کہیں مومنٹ میں ہوتے ہیں لجسٹکس ہو رہی ہوتے ہیں تو آپ ایسے بزنسمن کیونکہ اس سے ڈیل بھی کرتے ہیں اور لیٹ سے کہ آپ کا کوئی سمان ادھر سے ادھر آنا ہے یا ادھر سے جانا ہے اور وہ کنٹینرز وہاں پر پھنس جاتے ہیں تو وہ کس طرح کا افیکٹ ہوتا ہے اس کا انڈ یوزر کے اوپنے دیکھیں اسی بڑا اس کا دیکھیں اس کا انڈسٹری بہت 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 کیونکہ دیکھیں جو کنٹینرز ہوتے ہیں دیسی بیسی بھی ملکی ہے تو شپنگ کمپریز کی ملکی ہوتے ہیں اور اسی سا کسٹم کی انڈر آتے ہیں بکرس جب آپ کار کو بھر دیتے ہیں تو دلی بکامز کسٹمس اسیو کیا آپ کو کسٹم سکلیر کروانے سارا تو جب آپ اس طرح کنٹینرز کی پکڑ دھگڑ کرتے ہیں تو جو ایکسپورٹر ہے اسے لاکھوں ڈالر کا سمان اس پر بھر کے بھیجنا ہوتا ہے تو وہ لوگ سب چیزوں کو روک لیتے ہیں اور دیفنیل جب آپ کا سمان رکھتے ہیں آپ کے کنٹینر رکھتے ہیں کچھ ایسے بدکسمت لوگ بھی جن کے پیٹر پاس جاتے ہیں پھر وہ کنٹینرز ہوتے ہیں لوگ رستے میں گاریاں لیکی کھڑے ہوتے ہیں ڈرائیور جو ہے رستوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا لاکھوں ڈالر کا جو لاکھوں ڈالر کا سمان ہے وہ سٹیک پر جال آیتا ہے اور اسی ان کا بزنس افیکٹ ہوتا ہے جب آپ پاکستان سے ایک سپورٹ نہیں کریں گے آپ کے سپورٹ رکھے گی دیکھیں جو ایک چین چل رہی ہوتی ہے سپلائی چین جیسے آپ کے ہر ویگ جہاز پہ کنٹینر دو ہزار یا پانچ ہزار یا دس ہزار یا ایک والیم جو ہر ویگ نکلتا ہے اس کے بدلے میں آپ کو ذرہ مبادلات ہے تو آپ اس دس ہزار کو روک کے پانچ ہزار پہ لے سپورٹ رکھے گا یہاں تین پر رکھے گے تو آٹومیٹکلی اس کے نوکن افیکٹ آئیں گے آپ کی پیمنٹ جو باہر سے آتی ہے تو شیپمنٹ کی جو پیمنٹ مچور ہوتی ہے جب آپ بینک کے جو باہر مچور ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی وہ پیمنٹ وہاں پر ڈیلے ہوتی ہے تو اس کا نوکن افیکٹ آبیسی گورنٹ پاکستان کو بھی ہوتا ہے اس پہ کام آتا ہے اور چو لوگ یہاں بیٹے ہیں ان کا بیسے سے بھی افیکٹ ہوتا ہے سپر بندہ باہر بیٹھا ہے جس کے پاس ہی ایک دی ات پر ڈیلے بہتیار ہے اس کا نمی زیادہ گلر ہمارا خوش ہے اس کا نظرپ کریوب بھی کہ بہت سپر بھی г nårاش وسک ضرورز سوائز تو پروٹیکل سٹیبلیٹی بھی ہے پھر وہاں کے سامان کی ترسیل بھی ہے اور بغلہ دیش بھی ڈیوٹی فری کنٹریز میں آتا ہے جی ایس پی پلاس کا سٹیٹس ان کے پاس ہے تو وہ دے تینک یار اس بیٹر اور اس لیے ہمارے پاکستان کے بہت سارے فیصلہ باد کے لوگوں نے وہاں جا کے انڈسٹری لگائی ہے میرا اگلا آپ سے سوال بلکے یہی تھا کہ آپ کیونکہ اس انڈسٹری سے من سے لکے اور پچھلے کے ہی سال سے من سے لکے تو یہ جب پچھلے چار پانچ سال میں ایک کنٹینر ٹرینڈ رہا ہے پاکستان میں اس کا افیکٹ آپ نے لندن میں یوکے میں دیکھا دیکھیں اگر آپ کے پاکستان سے یوکے میں آ رہے ہیں اس پر افیکٹ ہوا ہے کہ لوگ جو ہیں بیسی ہی تھوڑا گھراتی ہیں کہ آر تھوڑا وولیم بھی فرق آیا ہے ٹیک سیل اسپیشلی جو ہماری ٹیکسائل انڈسٹری ہے کہ پاکستان کی جو مین جو اکانومی کا انحصار ہے وہ ٹیکسائل کے اوپر ہے آپ کی جو میجر ایکسپورٹ ہے ٹیکسائل ہے ٹیکسائل ریٹڈ گوڈڈ ہیں سارے تو ڈیفنیٹی وہ ساری مارکٹ بہت زیادہ افیکٹ ہوئی ہے اور ڈیفنیٹی جو آپ کے وہاں پر کارسٹ آف لیویگ محالوں کی بڑی ہے پری جو بہت زیادہ افیکٹ ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو ایک پلٹیکل سٹیبیلٹی جو بھی مقتدر دارے ہیں ان کو چاہیے کہ پاکستان اندہ جب تک کہ پلٹیکل سٹیبیلٹی نہیں آئے گی چاہے وہ کوئی پارٹی بھی آئے پٹیکل سٹیبیلٹی ہونی چاہیے جسے دیکھیں آپ کو جو باہر پیٹھا ہو بائر ہے وہ آپ کو دیکھتے گا آپ کے ساتھ کام کروں تو مجھے کیا چیلنجز آئے گے دیکھیں ہمارے مقابلے پہ انڈیا بھی اس وقت بول زیادہ کوشش کر رہا ہے کہ ان کو جی اس پی پلس کا سٹیٹس مل جائے کیونکہ جی اس پی پلس کا سٹیٹس مل جائے کیونکہ جی اس پی پلس کا سٹیٹس مطلب ہے کہ جو پاکستان سے چیزیں ہیں وہ دیوٹی فری ہوتی ہیں یکی اور یورپ کندر تو یہ سٹیٹس بہتے بہتی مجھل سے حاصل کیا تھا کیونکہ کہ اس سے آپ کو جو ٹیک سال پہ جو بارہ پرسنل کی ڈیوٹی ہوتی سٹیٹس میں آپ کو فری ہو جاتی ہے تو دیفنیلی جو امپورٹ کرتا ہے تو وہ دیفنیلی جہاں سے ڈیوٹی فری ملے گی تو وہ آپ کو ایک فائدہ ہوتا ہے جو تو یہ چیزیں سارے کی جب بغلہ دیسے بھی آپ کو ڈیوٹی فری ملے گی تو آپ کی گئر وائی روٹ بغلہ دیش اگر آپ کل کو انڈیا کو اگر ملتا ہے جی اس پی بلس کا سٹیٹس تو وائی روٹ انڈیا تو اس لیے بہت سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں کہ آپ کو ایسے گورنمنٹ اس کو دیکھ رہے ہیں پلس میں بہت سارے پروگرام میں یہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارے ہم نے ہمیشہ سے جو اپری اکانومی کا جو ادیسار ہے وہ ٹیک سائل پہ رکھا ہوا ہے ہمیں کچھ نئی انڈسٹری اس کے اندرے بھی جانا پڑے گا پاکستان ایک اگری کلچرل کنٹری میں اپنی پروڈکٹس ہیں اگری کلچر کی ان کو بھی تھوڑا سا دنیا میں لے کے آنا پڑے گا حالی آم ہی نہیں اور بہت سارے پروڈکٹس ہیں تو پاکستان سے آسکتی اور اچھے بڑے پرمانے پر آسکتی ہیں اس کے لئے آئی ٹی کا ایک انڈسٹری ہے تو پاکستان بھی کر سکتا ہے تو ہمیں تھوڑا سا ٹیکسٹائل سے نکل کے دوسری انڈسٹریز کو بھی آپ کا خیال ہے کہ ہمیں ٹیکسٹائل سے نکل کے اور انڈسٹریز کے اوپر بھی فوکس کرنا چاہیے تاکہ بڑی مارکٹ میں ڈیفرنٹ پروڈکٹس ہم دیں تو ذرہ میں بادلہ زیادہ حاصل ہو سکتا یہ تو ہوگی بزنس آئی ابی پیسی ایک برطانیہ کی جانی مانی اورگنیزیشن ہے اس کو بھی آپ رپریزنٹ کرتے ہیں تو ہمارے نازجین کو تھوڑا ابی پی سی کے بارے میں بتائیں کہ اس کے مقاصد کیا ہیں اور آپ لوگ کیا کیا کرنے والے ہیں فیوچر میں آپ کی کیا پلانز ہیں دیکھیں جی آئی بی پی سی جو ہے ہماری انٹرنیشنل بزنس آن پروفیشنل کوپریشن آہ اس کا مقصد تو ہے کہ جو جو پاکستانی ہیں آہ سپیشل یوکے کے اندر رہتے ہیں یا اور دوسرے ملکوں میں بھی جو ہیں پاکستانی ان کے پلات فرم دیا جائے وہ ایک آواز منے کیونکہ دیکھیں جب آپ ڈیل کرتے ہیں ایسے پاکستانوں بیٹھ کے تو آپ امریکن پاکستانی بریٹش پاکستانی ہیں دبائی کی ڈیفرنٹ کبینٹیز ہیں تو ہمارا جو آئی ڈیا تھا یہ تھا کہ ہم ایک ایسی تنظیم ہیں جو مختلف ملکوں سے آپریٹ کرے اور وہ تنظیم ہے اور ان سب کو ایک پلات فرم پر کٹھا کیا جاتے ہیں اس لیے ہمارا ڈیوکی کے لئے ہمارا دوسری کنٹریز میں جو سکوٹکے میں ہے ڈیوان میں چیپٹر ہے کانوڈا میں ہے تو ان ڈیفرنٹ ملکوں میں ہمارے چیپٹر بنانے کے مقصد ہے کہ پاکستانی جو دیکھیں پاکستانی جو باہر پاکستان سے رہتے ہیں وہ پاکستان کی اکانومی کا اور پاکستان کا اگریٹ کیا گردار دا کرتے ہیں آپ کے طور پاکستان جاتی ہیں پاکستان میں وہ ایک بیجر وہاں پہ رول پلے کرتے ہیں اکانومی کے اندر وہاں کی جو گورمیٹس کے لئے لیکن ابھی تک بدکسمتی سے ہم نے اوبرسیز پاکستانیوں کو وہ ڈیو ریسپیکٹ نہیں دی جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ملنی چاہیے اور ہمارے لوگوں کو ملنی چاہیے اور میں پیٹ سے کہوں گا کہ اگر ہمیں پاکستانیوں کو موبیلائز کر لیں ایک پلیٹ فرم پر کٹھا کر لیں ان کو اپورچونٹی دے دیں تو میں سمجھتا ہوں ہمیں کسی آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمارے پاکستانی ہی پاکستان میں پیسہ لے کے چلے جائیں گے کیونکہ آپ جب پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں پیسہ لے کے جاتے ہیں تو سب سے پڑی جو اسیو ہمیں آتا ہے وہ ہوتا ہے پولیسیز میں کونٹیگوٹی نہیں ہوتی ایک گورمنٹ آتی ہے وہ ایک بڑا اچھا پروڈیکٹ لے کے آتی ہے لوگوں کو بہت اچھی فیسیلٹیٹ کرتی ہے اور اس پہ لوگ پیسہ لگاتے ہیں اور جیسے ہی وہ گورمنٹ جاتی ہے دوسری گورمنٹ آتی ہے وہ اس کو بند تو نہیں کرتی لیکن وہ ایسا کر دے کہ وہ بند ہو لی صاحب ہو جاتا ہے اس کی بڑا ریسیل دیگزمپل دوں گا جیسے ہمارا بھی روشن ڈیشل ایکاونٹ تھا ایک بہت اچھا اینیشیٹیو تھا ڈیسپائیڈ فیٹ کسی گورمنٹ کا بھی تھا اسی سب ہماری سب ملک کی بہتری گئی تو اس میں بہت سائے لوگوں نے بہت سارا پیسہ ٹرانسفر کیا پاکستان وہ بڑی اچھی پیکج بھی دی ہے پھر اپنا گھر ایک سکیم تھی پھر گاڑی کا تھا کہ آپ ایسیورسیز پاکستانی گاڑی بھی لے سکتے ہیں تو دیکھیں ادی ان پہ تو وہ سارا پیسہ پاکستان میں جا رہا تھا اگر آپ گھر لیتے ہیں پاکستان میں بناتے ہیں اور آپ بینک کے سارا پیسہ پاکستان میں بہت سارے پروجیکٹ جو مازی میں گورنمنٹ سے کیے ہیں پر انفورٹنٹی جیسے گورنمنٹ جاتی ہے تو وہ پروجیکٹ ختم ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ایک ایسی ایک ہونی چاہیے اس پہ کونٹیٹری ہونی چاہیے اور وہ جو پروجیکٹ ہے وہ گورنمنٹ پاکستان کو آن کرنے چاہیے کہ ایک اگر گورنمنٹ پروجیکٹ ہے کے جا رہی ہے تو کل کو کوئی بھی ہے لیکن اس کو کونٹیمیو کرے سسٹم جو ہے وہ چلتا ہے سسٹم چلنا چاہیے اچھا دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لانگ ٹرم پلانز ہوتے ہیں اصلاحات لانی پڑتی ہیں right now overseas pakistanیز crisis میں ہے پاکستان کی وجہ سے اور پاکستان itself crisis میں ہے تو as a as a businessman as a representative of IPPC آپ کیا ایسی ترجیحات ہیں جو آپ ڈیمانڈ کریں گے اکومت پاکستان سے کہ immediately ان چیزوں کو تو at least جو ہے ان پلیس ہونا چاہیے تاکہ overseas پاکستانیوں کا جو اعتماد ہے وہ پاکستان کے لئے بھال ہو سکتا ہے دیکھیں جی اسیب میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ کہوں کہ جو سب سے اس وقت ضروری چیز ہے وہ ہے پلٹیکل سٹیبلیٹی سب سے پہلے پلٹیکل سٹیبلیٹی آنی چاہیے پاکستان کے اندر کہ جو آت کال یہ کھینچہ تانی کا دور چل رہا ہے کہ ہمارے پاس کچھ اور کرنے کے لیے کون چیف جسٹیس ہے تو کون کیا ہے ہمیں چکروں میں لگے ہوئے ہیں اور جب تک اس سے ایک سٹیبل بھی لے کیا لگے آپ پاسا لے کے سکتے ہیں آپ کو پتے ہیں ہی ہی دیکھیں حالت کہ ہمارے پاکستان کی پاکستان کی پاکستان کی پسند ہے تو ایک ان سٹیبل بھالے پاکستان کی پسند ہے جو دیکھیں گے پسند ہے تو سب سے بڑی جو وہاں مار پڑتی ہے کرنسی کی ڈیویشن اب آپ آج پیسہ پاکسا میں لے کے جاتے ہیں اور چھے مہنے کے بعد جائیں کے تو آپ دیکھیں کہ پیسے کو بیچو دیفرنس آتا ہے جیسے میں بات کروی جب میں نے کچھ پاکسا میں ریل سٹیٹ میں نویست کیا پوست پر ڈالر اور سوری پاؤنڈ ڈھائی سو رو پاکسا آج تین سو ساتھ تین سو تر بے چلا گیا ایسے بیگ ڈیفرنس اگر آپ اس کو کلکل کریں گے تو چالیس پچاس آر پاؤنڈ آپ کو تھوڑا نوز ہو رہے تھا آپ کو سو اس طرح کی جو چیزیں یہ جن کے اوپر گورنمنٹ کو کام کرنا پڑے گا اور سٹیبلیٹی کے ساتھ ایک ایسی گورنمنٹ کو لے کے آئے جو ستیبل ہو کام کرے اور سب سے بڑی جیسے میں نے کہا کہ جو ہے وہ پولیسیز اندر کانٹینیوٹی ہونی چاہیے اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے جو ایک نظام چل رہا ہے وہ چلتا رہتا ہے اس کو کوئی ڈیسٹرب نہیں کرتا ہاں کچھ میجر چینجز جو ہوتی ہیں وہ تو ہر گورنمنٹ اپنی پولیسیز کرتی ہے جیسے آپ نے دوسرے منکوں کے ساتھ کیا آپ کے فورن ریلیشنز ہوں گے یا آپ کی اکانومک میں آپ کیا بیٹر کر ستے ہیں پر جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ان کو کوئی بندہ نہیں چیڑتا تو میں سمجھتا ہوں کی ٹو سیکسس اور کی ٹو سٹیبل ایکانومی is سٹیبل جو کانٹینوٹی in the policies and stable political system in پاکستان کی ٹو سیکسس is سٹیبل گورنمنٹ and continuity in the system یہ تھے آسم یوسیف صاحب ان کا کہنا تھا کہ حکومت کوئی بھی آئے policies جو ہیں ان کو چینج اس طرح نہیں ہونا چاہیے چیزیں پروسس میں ہوں اور ان کو بدل دیا جائے جس کے وجہ سے بزنسمن کمیونٹی جو ہے اس کو خاصا نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور خاص طور پر overseas پاکستانی جو ہیں ان کا اعتماد بحال نہیں رہ سکتا